موسیقی کوئی دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے ہیں دھوپ کھلی ہوئی ہے اور موسم بیبھاگ بھی اس سے اچمیت ہے ہمارے ساتھ اس وشہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ورشت صحیح ہوگی ورشت ہمارے سمواداتا رگونات جہاں جی ہیں رگونات جی کیا ہو گیا ایک موسم میں موسم بیبھاگ کا کیا کہنا اپ لگتار کبر کرتے ہیں اس پورے بیبھاگ کو اس بار کا جو مانسون پیٹن رہا ہے وہ بے کیانکو کو بھی اچمیت کرنے والا رہا ہے کیرل میں جو ہے تین جون کو دو دن بیلنب سے مانسون پہنچا اور اس کے بعد تیرہ جون تک وہ کیرل سے آگے بڑھ کر جھارکھنٹ تو کبر کیا ہی پورے دیش کے پسچی موتر بھاگ تک چلا گیا دلی اور کچھ حصوں کو چھوڑ کر پسچی کے کچھ حصوں اور سب جگہ بھاری بھاری سوئی جھارکھنٹ میں بھاری بھاری سوئی 22 جولائی تک اچھی باری سوئی ربطار بنی رہی باری سوئی 22 جون تک لیکن اس کے بعد مانسون کا اثر جو ہے وہ دھیما پڑھنے لے سکریتہ میں کمی آنے لگی یہاں تک جو اچھی بڑھت تھی باری سکریتہ میں کمی آنے لگی یہاں تک کی جو اچھی بڑھت تھی باریس کی جھارکھنٹ میں وہ تیس جون کو تیس جون کو چونتیس فیزدی پر آکا ٹک گیا سب ہی جلوں میں سرپلس کھیتوں میں پانی تھا اس کے بعد جولائی میں جو ہے یہ پوروانومان جو ہے مانسون کی سکریتہ میں لگاتار کمی آتی رہی ہے ہر پوروانومان جو ہے وہ غلط ثابت ہوا اور یہی استطی ہے ایسا استطی ہے کہ کھیتوں میں پانی ہے نہیں جیسے کہ کرسک جو ہے کھیتی کر سکے اس میں خریب کی کھیتی ہوتی ہے دھان مکہ کہیں کہیں تلہن بھی دلہن بھی موٹے اناج کی بھی کھیتی ہوتی ہے تو کھیتی جو ہے 25% اگر اچھا مانسون ہے تو کھیتی ہے اچھا ہو تب اچھا مانسون کا سکتے ہیں کھیتی پر ہی مانسون پر ہی کھیتی آسری تھے ابھی ابھی کا جو مانسون کا جو ستر ہے یا پرتیشت جو ہے اس کا کھیتی پر کیا آسر پڑے گا کیونکہ دھن روپنی کا ابھی سمجھے ابھی چل رہا ہے اور کسانوں کو تھوڑی نراشہ دیکھنے کو مل رہی ہے پیچھلے سال بھی مانسون کم جور رہا تھا اور 15% باری منسون میں کمی تھی پورا اوپرال مانسون پیچھلے سال اگر دیکھیں اور پیچھلے سال سے اچھی باری سے اس وقت ہوئی ہے جون میں لیکن کھیتی میں پیچھڑ گیا اس وقت اچھی باری سے ہونے کے بعد پیچھلے سال 200% دھیان کی کھیتی ہوئی تھی 26% ہوئی تھی از باراقی تک افرال کھیتی جو ہے وہ 26% ہوئی تھی پیچھلے سال ابھی تک جو ہے یہاں 200% سے کے قریب ہے ابھی کیا بھومید ہے موسم سدھرنے کے اثار کچھ ہیں کیا کہنا ہے موسم بھاگ موسم بھاگ بنگال کی کھاڑی میں بن رہے نیمد دواب کو دیکھ رہی ہے ایک نیا نیمد دواب کا چھتر بن رہا ہے وہ 21 جولائی کو ڈبلپ ہو جائے گا اور جو مانسون کی جو پرکریہ ہے وہ بنگال کی کھاڑی ہو یا پسچی میں عرب ساگر ہو وہاں جو بننے والے نیمد دواب چھتر ہیں اس سے ہی مانسون کو سہیوگ ملتا ہے اور سکری ہوتا ہے اور جگہ جگہ برستا ہے بنگال کی کھاڑی میں اگر مانسون یہ نیمد دواب کا کھاڑی اگر ڈبلپ ہوتا ہے تو اس سے ہمیں جھارکھنڈ کو سیدھا لاب ملتا ہے پسچم بنگال اڑیسا جھارکھنڈ پھر وہ آگے بڑھتے ہوئے وہ دیس کے پسچمی حصے تک پہنچ جاتی ہے تو موسم بھاگ کا جو تاجہ پروانوان ہے سترہ اور اٹھارہ جولائے کو پورے راج میں باریس ہونے کی سمبھاونا ہے اور اکیس جولائے سے وہ نیمد دواب چھتر کا بھی اثر پڑھنا شروع ہو جائے گا اکیس بائیس جولائے سے بہت بہت دھنیوات ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جیسے طرح سے اٹھارہ تک باریس ہوگی اور اکیس تک جو نیمد دواب کا جو کھتر ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد موسم سدھرے کا بارش ہوگی اور جو دھنروپنی کا جو ابھی سمیہ ہے اس میں کسانوں کو راحت ملے گی اور انہیں نراشہ نہیں ملے گی ابھی کے لئے فیلال ہتنا ہی مجھے دیجئے اجازت لیکن خبروں کو دیکھتے رہنے کے لیے خبروں سے روبارور رہنے کے لیے آپ بنے رہے لائیو لگاتار کے ساتھ اور آپ ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے جسے کی ہمارے نوٹیفکیشن آپ تک لگاتار ملتے رہیں نمسکار نیوز اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں بنے رہے لگاتار.in کے ساتھ